بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم جو چیز دیکھنے سمجھنے اور کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیٹا کو امپورٹ تو کر لیا ہم نے اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے ڈیٹا کے اندر ایکسپولیری انیلیسیز کیسے کرنا ہے ڈیٹا کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈیٹا کے اندر ہمیں چیک کرتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے ہل کے دوسرے پوائنٹ پر چلے جائیں یعنی کہ جو ہمارا گول ہے اس ڈی کیسے کرتے ہیں وہ ہے ٹائیڈی ورس کے پیکجز آر کے اندر وہ ٹائیڈی ورس کے اندر ہمارے پاس ڈی پلایر ہے جو پلایر بنے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پیشلے لیکچر میں بتایا بھی یہ کیسے انسٹرول کرنا ہے ہمارے پاس ہے ٹائیڈی آر دن ہمارے پاس ہے ٹائیڈی آر دن ہمارے پاس ہے ٹائیڈی آر then we have many other packages اسٹرنگ آر بھی ہے سم کائنڈ آف جی جی پلوٹ کو بھی ہم یوز کرتے ہیں جسٹو ایکسپلور دیٹا اور ہم ان ساری ٹکنیکس کو یوز کر کے انشاءاللہ اب ہم کام کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہی ڈیٹا سیٹ جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں پیکجز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور کیسے ہم ڈیٹا سیٹ کو امپورٹ کر کے ان پر کام کر سکتے ہیں ٹاپک آف دیس لیکشور is actually data wrangling یا data cleaning یا data tidying up کیونکہ آر کی بات کریں آر میں data tidying up کا ایک پرسیجر ہوتا ہے سکرین آپ کے سامنے میں لے کے آتا ہوں and then you will see کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پاس جو سکرین ہے اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں here we go اب اگر میں اپنی اپ کو پہلے بند کر لیتا ہوں جو میں نے چلائی ہوئی تھی سٹاپ کرتے ہیں یہاں سے بند کرتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں اب میرے پاس یہاں پہ جو سکتھ نمبر پہ آپ کا ہمارا جو کام ہے وہ ہوگا سکرپٹ کا سکتھ نمبر 06 underscore یہاں پہ میں لکھتا ہوں data cleaning یا میں اس کو بول دے تو data transformation ٹھیک ہے data transformation اس میں سارا آجائے گا cleaning understanding data and doing some other stuff with the data اوکے جی right اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے cheat sheets جو ہیں وہ download کی تھی پچھلے lectures میں اور data transformation کی جو cheat sheet ہے this is one of the important cheat sheets ڈیپ لائر پیکیج ہے اور یہ cheat sheet جو ہے اس کی package کی cheat sheet ہے اب اس ڈیپ لائر پیکیج کے اندر you will see کہ ہمارے پاس multiple cases آئیں گے جہاں پہ ہم data کو summarize بھی کر پائیں گے اور data کو understand بھی کر پائیں گے اور excel کے اندر بھی similar functions ہم use کرتے ہیں سب سے پہلا کام کیا ہے ہمیں data کو of course import کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے so میں again یہاں پہ شروع سے start کروں import data in r اور اس کے لئے ہم library کرتے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی بڑا project بنا رہے ہوں تو تھوڑی سی چیزوں کا آپ نے خیار رکھنے کیا سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے کہنا ہے libraries یا میں اس پہ کول دیتا ہوں packages needed for this ٹھیک ہے سب سے پہلا کام اور اس کو میں one point پہ رکھتا ہوں ہمیشہ اور یہ کیوں one point پہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ اب آپ نے جو package رکھنے لائبریری کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی use ہون ہے آپ نے وہی سے لائبریری نہیں کرنا package آپ نے واپس اوپر آکے وہ package لکھنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں tidyverse یہ package میں نے لکھا اس کو میں run کرتا ہوں میں نے run کیا تو یہ package میرے پاس کچھ اس طریقے سے یہ سارے کی ساری چیزیں لے آیا deplier readr forecast string digiplot tible lubricate tidyr and purr these are few packages that we are going to use tidyverse is actually a big package set میں بار بار repeat اس وجہ سے کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ اکسر اوقات چیزیں بھول جاتے ہیں اور ان کو بار بار بتانے سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں اب tidyverse کے اندر یہ جو packages ہیں سبھی packages کی cheat sheet بھی سبھی packages آپ separate بھی انسٹال کر سکتے ہیں but it's better to install all of them in one go tidyverse کے اندر ہمارے پاس یہ سارے packages ہیں so first thing was two library packages and now second thing is to load data اب data load کرنے کے لئے ہمیں read excel چاہیے ٹھیک ہے readr چاہیے کیونکہ tidyverse کے اندر readr ہے ہمیں read excel یہاں پہ ضروری چاہیے ہوگا ایسے ہی ہے نا سو ہم یہی پہ اوپر آکے دوبارہ سے لکھیں گے library read excel کیونکہ readr automatically ہو گیا we don't need that to do میں سے رن کرتا ہوں read excel آگیا اب load data کے لئے ہم data کا نام دیں گے تو ہمیشہ جب آپ نے data کو load کرنا آتا ہے you should know کہ آپ کا data جو ہے وہ ایک folder کے اندر پڑھا ہو جیسے ہمارے پاس یہاں پہ پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہاں سی میت titanic کا data جو ہے csv file جو ہے everything is fine اور یہ data جو ہے ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے titanic کا اور یہ اس کے columns اس طریقے سے تو microsoft excel ہے titanic کا data میں اس کو import کروں گا now i will give this data a name اور usually ہم df name دیتے ہیں یعنی کہ data frame it's better to give a shorter name rather giving a bigger name so میں اس کو df لکھتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے titanic لکھنے this is also fine اگر آپ اس کو x لکھنے that is also fine لیکن it's better کہ آپ minute full name دیں کیونکہ ہم صرف data پہ کام کرنے فیل حال کے لئے دی 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 دوسرا ہے ہم know how to write this code میں اس run کروں گا یہ df آجائے گا ایسے یہ دی 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 آگیا یہ ہمارے پاس view data آگیا میں یہ اس کو لکھ بھی سکتا view data ٹھیک ہے آگی سمجھ آپ دیکھ یہ error آرہی ہے اتنی بڑی error آگی ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی بتائے گا i know you know what's the issue صرف آپ کا interaction check کرنے کے لئے of course it should be df یہ چیز یاد رکھنی ہے ہمیشہ کہ آپ وہ والے naming convention use جو آپ کو یاد رہے تو میں اس کو run کرتا ہوں now it's working fine simple ٹھیک ہو گیا اب مزے کی بات آپ کو کرنے کے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ load ڈیٹا کرنے کے بعد یہاں پہ لکھتا ہوں 3. data understanding data understanding is one of the biggest topics i would say if you are going to learn statistics data analysis data science or anything like that so یہ کرتا ہے view data data view ہم نے کر لیا پھر there are many other things here یہ آپ کے پاس console کے اندر data آ رہے ہے ٹھیک ہے and now you can see کہ اس data کے 15 column 891 اس کی rows ہیں this is called data shape 15 column 891 rows یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہی چیز آپ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے 891 observations and 15 variables یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں تھوڑا سا جو main point ہے یہاں پہ پہلا کام آپ کا ہوتا ہے کہ data structure دیکھنا یہ 15 کے 15 columns ہیں پہلا کولم ہے number یا numeric column اور اس کی value کچھ اس طریقے سے آرہی ہے دوسرا کولم میں P کلاس اور اس کی value ایسے آرہی ہے تیسرا کولم ہے sex یعنی کہ gender اس کا character کولم ہے یا character ہے یا categorical variable ہے اس میں strings آرہی ہیں male female 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 then you have age number sibling spouse یعنی اس بندے جو travel کر رہے Titanic میں اس sibling یا spouse ساتھ میں travel کر رہا یا نہیں پھر آپ کے پاس parent children تھے یا نہیں ان کا number کرا اتنا اس بندے نے دیا Titanic میں سوار ہونے کا and then embarked کہاں سے کیا وہ ساؤ hampton سے یا سم اثر ڈیفرن سٹیز سے کلاس کلاس کون سی تھی اس کی فرس سکن تھرڈ ہو یعنی کہ man تھا woman تھی یا child then you have adult male اگر وہ تھا true false then you have deck یعنی کس deck سوار تھا deck ہوتے نا جیسے ship floors آپ کہہ سکتے یا deck سکتے ہیں different قسم then embarked towns کہاں سے وہ embarked کیا alive ابھی زندہ ہے یا نہیں and alone اکیلا تھا یا تھا یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ column ہے لیکن یہ same چیز tible ہمیں دے رہے ہے یہ سے and tible is telling us کہ dbl لکھا رہا ہے یعنی double ہے 010101 یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس different قسم کی structure آرہی ہے یہ different آرہی ہے character different آرہی پھر again you have different kind of structure وہ چیز اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ پاس structure different آرہی ہے so this is how you can use the tible function ھیک tible کیا کرتا ہے basically آپ کے data کو view کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک نہیں double کا مطلب binary نہیں ہوتا یہاں پہ one two three آرہ یہاں پہ double لکھا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں دو قسم کے character variable ہیں یہ numeric بھی ہو سکتا ہے اور یہ character بھی ہو سکتا ہے اچھا جی tible ہم نے کر لیا پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور functions بھی ہوتے ہیں to check the data یعنی کہ structure of data چاہے کرنی ہے str likھیں gے str likھا اس کو میں run کرتا ہوں check کی جی اب آپ کے پاس data structure آگی صرف اور صرف data کی structure وہ چیز یہاں پہ ہے ٹھیک ہے لیکن now you have that in this form سروائیوڈ کا گولم ہے وہ سمرائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے یعنی کہ data کی basic statistics ہمارے سامنے آجاتی میں سے run کرتا ہوں and now you see کہ ہر column کا ہمارے پاس different information آگئی ہے میں اگر اس کو control shift 1 کروں and control shift 2 کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے control shift 2 کرنے سے ہمارے پاس آگئی سمری یعنی کہ پہلا column ہے اس کا minimum کیا first quartile median mean third quartile and maximum یہ اس کی value آگئی پی کلاس میں کون 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 سی values ہیں جنڈر یا سیکس میں کون کون سی ہیں ایج سی سیبلنگ سپاؤز پیرنٹ چلٹرن فیر آپ سکتے ہیں سب سے کم کری 0.00 یعنی کہ فری میں بھی بچے سفر کی ہیں maximum کری اس نے دیا 512 ڈالر جو بھی کرنسی تھی ٹھیک ہے and then ڈیمبال کھا سے کی ہیں and then کلاس وو and ڈیلٹ میل this is how you can check the structure اب جیسی آپ structure چیک کرتے ہیں then you can understand کہ sorry summary چیک کرتے ہیں then you will understand کہ آپ کا data کس طریقے سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو cheat sheets ہیں ان پہ چلتے ہیں I will just show you کہ یہ کیسے کام کرتی ہے data transformation کی اب اگر آپ غور کریں یہاں پہ deep layer کا دیپ layer package کی ہے basically یہ جو میں use کر رہا تھا یہ دو بلکہ table کو میں نیچے لے آتا ہوں یہ سارے functions basic functions تھے یہ 3 ہیں r کے اندر موجود ہیں تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں basic r functions ٹھیک ہے اور یہ ہے deep layer کے ٹھیک ہے اب deep layer کے اندر table کا function ہے second function ہے summarize جیسے میں summarize لکھوں گا you will see کہ میرے پاس یہاں پہ deep layer کے package کا نام آگیا اور left side پہ اس کی جو بھی میں نے کام کرنے وہ آگیا اور ہر function کے اوپر جیسے میں hover کروں گا you will see کہ یہ کیا کرتے ہیں جیسے summarize کا بتا رہا ہے creates a new data frame it returns one row of each combination of grouping variables blah 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 اسی طریقے سے آپ اوپر جائیں گے اس کا different function ہے اگر deprecated لکھا ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ function سپورٹ نہیں کیا جاتا یا اپڈیٹ نہیں کیا جاتا اور یہ deprecated ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے change کریں original function summarize کے اندر ٹھیک ہے میں summarize لکھتا ہوں اور یہاں پہ df لکھتا ہوں you will see now what happens down here in the console میں نے summarize لکھا اب یہاں پہ میرے پاس میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک table of 1 by 0 میرے پاس آگیا simply یعنی کہ میں جو summarize دف کو وہ میرے پاس آگیا اس کا مطلب ہے کہ summarize کا function use کرنے کے لیے i should know کہ کس طریقے میں summarize کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ چیٹ شیٹ آویلیبل ہے آپ کے پاس جو میں آپ پہلے بھی بتائی تھی اس cheat شیٹ کے اندر اگر آپ summarize کا function لگائیں something like this you have to put the data and then آپ کو بتانا ہے کہ اس data کو کس طریقے سے summarize کرنے using summarize function like this ٹھیک ہے یعنی کہ empty cards کو summarize کرو using average mean of MPD something like this so جب آپ نے اس طرح کے function use کرنے ہے count summarize کا from deep layer it's not similar to using the basic function of what r r so you need to use that in different way یعنی کہ آپ یہ پہ بتائیں گے کس چیز کا مین لینا کیسے لینا یا کیسے نی لینا اس کی اگزامپل میں آپ دے دیتا ہوں یہ دی ایف دی ایف کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا basically piping آپ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک جگہ سے data پکڑا اور اس کے اوپر کون سا function لگانا ہے وہ اپنے یہ پہ لکھتی ہے اگر میں اس کو لکھوں glimpse اور df لکھوں not glimpses it should be glimps yes تو یہ function اس طریقے سے چل رہے glimps کا مطلب بھی وہ ہی ہے کہ مجھے data کا glimpse دے دو data کے بارے میں ایک information دے دو so again وہ چیز آگی آپ کا data کیسا نظر آر ہے again view کا بھی وہ ی کام ہوتا تقریبا لیکن یہ دیفرن طریقے سے آتا اب اگر میں یہ function df پہ لگانا چاہتا ہوں then what i can do is ctrl shift m press ctrl shift m ctrl shift m m for mohammad ctrl shift m so آپ یہاں پہ یہ percent greater than percent یہ piping operator ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک data کو جب اس پہ کوئی procedure کرنا اس کے آگے یہ function لگائیں گے and then we can do whatever we want to do for example میں glimps لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو run کرتا ہوں let's see کیا ہوتا ہے میں اس کھوڑا سا نیچے کر لیتا اور یہاں پہ اس کو میں clean کرتا ہوں just for the sake understand کرنے کے لیے یہ وہی کام ہوا ہے جو ہم نے اوپر کیا تھا glimps df لیکن اب df پہ جو جو ہم نے کام کرنا ہے وہ صرف function لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے دی f پہ لگ رہے and deep liar اس طریقے سے کام کرتا glimps کا function کو ہم نے پہلے call کی اور ہم نے بولا df پہ لگ دو یہ وہی scene ہے کہ آپ کسی mystery یا مزدور کو یا plumber کو بلائیں اور پھر اس کو بتائیں کام کیا ہے سمجھ جائے بات کی آپ نے call کی اس کو کہ آج و گھر پہ وہ آگیا کیا کام میں پھر آپ کام بتا رہے اور وہ کر چلا جاتے ہیں this is how it works ھیک ہے glimps یعنی کہ ایک function کو بلا ہے اس بولا کہ df پہ لگ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کام بتاؤ پھر بتاؤ کس سے کروانے اور وہ بندہ کے کام کر جائے so this is how یہ piping کیوں use ہوتی ہے data transformation میں because then you can connect different kind of functions to perform something ٹھیک ہے سمیجھا ہی بات کی آپ یہاں پہ select کا بھی use کر سکتے و کمان اور کمان کمان جیسے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں آپ filter بھی کر سکتے ہو ڈیٹا کو ٹھیک ہے آپ distinct بھی use کر سکتے ہو slice بھی and some other کمان بھی اس وجہ سے یہ piping use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں آپ اگر summarize کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہی پہ اس ہی طریقے سے فور اگر میرے پاس glimpse سا ہے glimpse کی بجائے اگر میں چاہتا ہوں summarize the df data تو یہاں پہ df لکھوں گا and then here you go ٹھیک ہے so summarize all کر کے آپ اس کو run کر سکتے ہیں and then most probably it will be working fine اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ہوا then we will see کیا issue ہے there is some issue mean default logical not true this should not be there this is not working so the code has been changed we will copy this summarize here I sum a rice and then we have average is equal to mean we here p av g lik a column a and then mean a g g h mean of h let's see okay age k a bada a let me see chota so we will do small h let's see and average double df summarize average dollar signage let me see it's not working so we have to see summarize maybe without any column this is not working as well something is wrong yes group biker function was missing now it will be working fine hopefully and this is how we can divide that df group by age summarize mean mean age let's see column age is not found because this is starting with the small a here small a and yes now it's working fine I'm hopeful yes now it's working fine so basically you're giving data frame here you're putting piping operator then you're doing group by this also a function inside deep layer group by group by you can group or group on a column base you're group here and then you can summarize that function so that was the mistake I was doing and again we'll summarize again and only average we've added a average can if you want to do so for example average you can add standard deviation or median or number of values or something like that so this is how you can actually manipulate the data inside the layer any how you can explain this work first then this work then it in combination right so if you do this multiple kind of lines then at the end you can select and work for example I put select command here I can select thing on here for example I want that those people who are specific age that are greater than 18 years so can also have their average age which 18 years can take male age after filter now how is going in small example so it is the column we have this Excel sheet here we filter on after data this is and I want to select male participants سا وہ سلیکٹ کر لوں سمجھا گی بات کی اب جیسے میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے now you see all other columns have been changed اب یہاں پہ اگر غور کریں میں ایسا چاہتا ہوں جس کے sibling spouse zero تھا یعنی کہ جو اکیلا تھا وہ آ جائے اور اگر آپ غور کریں automatically alone والا true ہو گیا ٹھیک ہے یہ pipe چل رہا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے ایک لگایا operator پھر دوسرا filter پھر تیسرا filter پھر چوتھا filter for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ ایسے columns جن کا آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں for example جو چار پانچ چھے یہ اتنا انہوں نے rent pay کیا ہے something like this ٹھیک ہے یا میں یہاں سے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں جنہوں نے کوئی rent pay نہیں کیا یعنی کہ free میں سفر کیا so these are those people اور اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے zero fair pay کی ہے and you have that data اور خاص طور پہ یہ males جو ہیں وہ تو میں یہاں پہ male اور female جو ہیں وہ separate بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ سارے کے سارے column بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں male اور female کے age بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے sibling spouse بھی so ایک filter کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا تو ہمارے پاس at the end final ہمارا required data آ جائے گا اس کی ایک example میں اور دیتا ہوں کہ piping operator کیسے use ہوتا ہے for example ہماری class کے اندر اب اگر 10 student ہیں تو ان 10 میں سے میں کہوں گا کہ df یعنی کہ 10 student کا data پھر میں آگے pipe operator لگا کے بولوں select only female ٹھیک ہے پھر females میں سے select only phd students پھر آگے میں اگلا filter لگا سکتا ہوں this is how your piping operator works ٹھیک ہے so آپ اپنی مرضی سے یہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں اور یوجلی ڈیٹا سائنس کے اندر یہ اس طرح کے filters کوڈنگ کے تھروں لگانا آسان ہوتا ہے as compared to do in excel کیونکہ یہاں پہ آپ نے کوڈ لکھنا ہے اور وہ سارے کے سارا کام آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا ہوتا جانے اب اس کی مثال ہم اور لیتے ہیں میں یہاں پہ اس کے آگے چلتا ہوں df کے اندر میں piping operator یا ctrl shift m دباتا ہوں اور میں یہاں پہ sorry یہاں پہ میں لکھتا ہوں select only females from ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ filter بھی لگا سکتے ہیں select بھی لگا سکتے ہیں it's totally up to you filter لگانے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک کولم جو آپ کا ہوگا آپ وہ لکھ دیں گے and then it will be working fine so filter کی کمانڈ کیسے لگنی ہے again cheat sheet میں ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے and let me find ctrl f کرتا ہوں and filter دے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس filter آ گیا so this is how it works filter لگانے کے بعد جو بھی آپ نے کمانڈ لگانی ہے وہ آپ لگا دیں گے تو اس کی بیس پہ وہ کام کرے گا let me see اگر یہ ہماری کمانڈ کام کرتی ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں sex اور equal to female کر دیتے ہیں sex equal to let's see i know کہ یہ طریقہ کار جو ہے شاید کام نہ کرے because there are few reasons to but it worked so صرف females کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا with warning آیا کیونکہ there are few things جو ہمیں check کرنے پڑیں گی so 304 more rows ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ تو total ہمارے پاس number آ جائے گا اب اگر یہ والا آپ نے کمانڈ لگائی ہے اب ذرا غور کیجئے گا میں نے select کر کے اب ان سارے کو میں نے ڈیٹا فریم میں save کرنا ہے how can i do that we can do that easily یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں df underscore female ٹھیک ہے and something like this یہ پیچھے tabs لگا کے یہ ہمارے پاس چل بڑا right اس کو ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں and let's see run یہ آگیا جی ڈیٹا 314 صرف فیمیلز کا ڈیٹا آگیا simple ٹھیک ہے so ہم نے جو کام کیا صرف فیمیلز کو select کیا ایک اس کی بیس پہ اور اسے ایک نیا ڈیٹا فریم دے دیا اور اس سے آپ کئی ڈیٹا فریم generate کر سکتے ہیں same columns اس کی example میں دوں گا پاکستان کے کتنے پیپرز ہیں you can look into that and you can do a lot of other things تو آپ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن یہاں سے کوڈنگ کے طرح لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے mail کا بھی کرنا تو میں df underscore mail لکھتا ہوں same وہی چیز وہی سب کچھ ہے filter کے آگے sex کے column کے اندر میں یہاں پہ equal to لگا کے یہاں پہ mail لکھ دوں گا and that's it and you will see کہ ہمارے پاس یہاں پہ df mail آگیا so 577 اور 314 total 800 اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں excel کی فائل کے اندر you can also do that you know the drill ایسے یہ نا ایسے آپ df mail کو write excel کے ساتھ سیئف کر لیں so یہ ہو گیا اگر آپ نے mail اور female کے data کو separate کر لیا ہے you can create multiple plots here as well کیسے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ plot the data of pair only for female using deep liar اب ہم یہاں کیا کریں گے صرف اور صرف جو female کا data ہے اس کو plot کریں دی ایف لگایا ctrl shift m دبایا enter میں دبا ہوں یہاں پہ sex equal to female ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس data آگیا اب اسی کے آگے آپ plot بھی بنا سکتے ہیں gg plot کے ساتھ simply ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں geom اور یہ بننا چاہیے آپ کے پاس histogram let's see color color رہنے دے دیں let's try this run there is something wrong with this یہ plus کا sign ہم remove کرتے ہیں still something wrong dear filter sex male gg plot access to gg plot object اچھا and let's see یہ آگیا جی plot آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو یہ plot آپ کے پاس بیسکلی آگیا یہ صرف اور صرف female کے data کے اوپر آپ نے count plot بنا دیا ٹھیک ہے یہ histogram ہوتا ہے کیسے نظر آتا we will see that یہ count plot ہوتا ہے کہ اگر fair کسی نے اتنا دیا تو وہ کتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ لوگوں نے جو fair دیا وہ تقریبا اس range میں آتا ہے ٹھیک ہے so this is how you can create a specific plot اب اگر میں یہی پہ mail کر دوں گا صرف یہاں پہ mail کی ہے وہ plot mails کا بن سب یہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ نے ڈیٹا کا چنک لیا ہے آپ اس پہ plot کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کافی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی وہ سیدھا plot بنانے چل پڑتے ہیں ڈیٹا کو filter کی بھی نہ وہ وہ سب سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں so you can use a lot of commands from here جیسے میں ابھی آپ کو select کی سورے کمان دکھائیے آپ select بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنا ہے صرف اور صرف ایک کولم یا دو کولم یا تین کولم اور اسی پہ پلوٹ کرنا ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوز کولمز کو آپ پل بھی گر سکتے ہیں you can relocate and you can do a lot of other things ٹھیک ہے ٹھیک ڈیپ لائر کے پائپنگ ڈیفرن کنٹرل شیفٹ ایم اس کی کمانڈ ادروایز you can also write percent greater than percent and then you can utilize the power of r coding to filter the chunk of data and to plot something using different kind of libraries اور آنے والے دینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک project کیسے بنتا ہے using r coding اور a to z آپ کس طریقے